اسلام علیکم ویرز کیسے آپ ساتھ امید ہے خیاریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس سٹی ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو انویسمنٹ اپرچنیٹی کے حوالے سے ہے اسپیشلی سیکٹری سی ون اور ریسینٹلی آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ جو لینڈ کلیر ہوئی تھی جس میں سٹریٹ سکسٹین ون سٹریٹ 18 ہے اس طرح سے سٹریٹ سکسٹین بائی ٹو ہے اور سٹریٹ ایٹین بائی ون ہے اس کے پورشن ہے کچھ چیریا وہاں پہ کلیر ہوا ہے ریسینٹلی اور وہاں پہ ڈیویلیمنٹ ورک بھی سٹارٹ ہے اور میں نے وہاں سے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ یہ ہے ایک مہینہ پہلے اور کافی تیزی کے ساتھ وہاں پہ development work ہوا ہے اور ابھی بھی وہاں پہ تیزی کے ساتھ development work start ہے سیورج وغیرہ بھی وہاں پہ ڈل رہی ہے اور location آپ سب جانتے ہیں جیسی آپ head office کی طرف آتے ہیں سیکٹر c1 میں انٹر ہوتے ہیں روڈ نمبر 8 سے جیسی پہلا roundabout آتا ہے چان چوک تو اس کے بالکل فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو مٹی وغیرہ پڑی نظر آتی ہے machinery کام کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے چونکہ یہ تھوڑا سا ڈان سائٹ کی طرف ہے اور جو سی ون کا روڈ سکس ہے وہ تھوڑا ہائٹ پہ ہے تو آپ کو proper پیچھے work نظر نہیں آتا اگر آپ روڈ سکس بے ون پہ چلے جائیں رائٹ سائٹ پہ اور وہاں سے آپ تھوڑا ہائٹ سے دیکھیں یہاں آپ روڈ سکس میں چلے جائیں پراپر یہاں سٹریٹ سکسٹین میں چلے جائیں دوسری سائٹ سے جو develop area وہاں سے آپ کو clear نظر آتا ہے development work تو وہاں پہ کچھ open farms دی ہیں بہریہ ہیں بس مرلہ کے اور سائز تیوٹی فائی بائی سیمنٹی سیم سائز ہے اور اوپن فائلز ہیں اور اوپن فائل آپ کو پتا ہے ٹرانسفر فیس اس کی نہیں ہوتی اور آپ فرسٹ لوٹی ہوتے ہیں اگر آپ ایزا انویسٹر ہیں تو تین چار مہینے آپ اوپن فائل رکھتے ہیں اور اسے کے اوپر یہ آپ کو اگر پرافٹ ملتا ہے تو پھر آپ اس کو آگے سیل اوٹ کر دیتے ہیں اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی سیف ہو جاتا ہے تو اس میں جو پلوٹس آویلیبل ہیں سکسٹین بائی ٹو ہے اس میں آپ کو اوپن فارم مل جائے گا اس طرح سے سٹریٹ ایٹین ہے اس میں آپ کو گرین پیچ کے ساتھ ایکسٹر لینڈ آپشن مل جائے گا اس طرح سے سٹریٹ ایٹین بائی ون ہے اس میں آپ کو اچھے آپشنز مل جاتے ہیں اور یہ ایریا آپ کو پتا ہے یہاں پہ تقریباً یہ لیول ایریا تھا اور دل کے اس کو تھوڑا ڈاؤن کیا ہے بہری نے یہاں سے مٹی وغیرہ اٹھائی ہے اور اس لئے مجھ لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو فیلنگ نہیں ملے گی آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لینڈ ہے وہ سالڈ ہے کیسی ہے لیکن اگریکلچر لینڈ ہے اگر آپ دیکھیں سٹریٹ سکسٹین میں جائیں تو اس کے انڈ پہ چلے جائیں آپ تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک تھوڑی سی لینڈ ملتی ہے جو کہ ابھی کلیر نہیں ہے ایک تیس ہے فینس لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو گرین فیلڈ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب گرینری ہے اور نیچرل لینڈ نظر آتی ہے اور اس کے رائٹ لیفٹ دیکھیں کہ تو آپ کو وہی تین چار فوٹ پانچ فوٹ جو بہری ہے مٹی ڈال کے لیول سیٹ کرتا ہے تھوڑا ہائٹ کی طرف لے کے آتا ہے چیزوں کو تو وہی آپ کو ملتی ہیں باقی ادربائز فیلنگ بغیرہ کا یہاں پہ کنسپٹ نہیں ہے اور یہ سیمی ڈیویلپ ہے مطلب کلیر لینڈ سیمی ڈیویلپ ہے اور میکسیمم تھری ٹو فور منتز میں یہاں پہ آپ کو سیٹریٹ کی شیپس نظر آ جائیں گی چونکہ لینڈ کلیر جب ہو جاتی ہے تو پھر بہری ہے وہاں پہ نان سٹوپ کام کرتا ہے اور باقی جو آگے لینڈ ہے جس میں سیٹریٹ سکسٹین بائی فور ہے اس کا دیفنیٹلی سیورج بھی ڈل گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ کارپٹ کپ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ایریا ویدن سکس منت پوزیشن ایبل کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کے لیے بہت اچھی انویسٹمنٹ آپ کو یہاں پہ اپن فائل بائی کریں تین چار مہینے اس کو آپ ایزٹیز رکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کا گھر بنانے کا پلان ہے سکس منت بعد تو دیفنیٹلی یہاں پہ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی ایریا جو لیفٹ سائیڈ پہ کنسکشن ہو چکی ہے جس میں سکسٹین ہے فورٹین ہے ففٹین ہے سیونٹین ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آہ روڈ سکس ہیں تو یہاں پہ جو سکس کے پلات ہیں یہاں پہ دو کروڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور میریمان بھی اگر کچھ چیز آپ کو ملے تو وان ایٹی ایٹی فائیف نائنٹی اس سے کم میرانی خیال کچھ چیز آپ کو یہاں پہ سالٹ لینڈ کے ساتھ ملے گی اچھی اپشنز ٹھیک ہے جو کمرشل سے دور ہوں تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر یہ ایک چاس ڈیمانڈ میں آ رہی ہیں چیزیں تو دیفنیٹلی نگوسیشن بھی ہوگی اور اگر آپ وان ایئر ویٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے ریٹس بھی وان سیمنٹی سیمنٹی فائیف وان ایٹی منیمم ریٹس جائیں گے اگر مارکیٹ نارمل رہتی ہے اور اگر مارکیٹ میں تیزی آتی ہے ڈیمانڈ آتی ہیں اور دیفنیٹلی یہ پہلا سیکٹر ہے جس میں آپ کے پاس اپریشنٹی ہے سیمنٹ ویلپ لوٹس آپ آئی کر سکتے ہیں ریزنیویل بجڑ میں ادر وائز تو آپ کو سیکٹر جے کے اندر دقریباً آپ کو ایک روڈ پنتہالیس پچاس کا پلوٹ ملتا ہے لیکن وہاں بھی فلنگ ہے اور وہاں پہ گارنٹی نہیں ہے کہ پلوٹ آ سالیڈ ہوگا یا سالیڈ نہیں ہوگا اس طرح سے سیکٹر این ہے اس میں بھی اچھا جو پلوٹ ہے سالیڈ ہائٹ والا وہ بھی دقریب ہیں ایک روڈ سکتر اس علاقہ آپ کو ملتا ہے تو اگر آپ کمپیر کریں لوکیشن وائز مین گیٹ سے قریب ہے ٹھیک ہے باقی سیکٹر اے کی مارکیٹ قریب ہے اسی قریب ہے سی وان کی کمرشل مارکیٹ ڈیویلپ ہو رہی ہے تو ایک بہت ہی پرائیم لوکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو سب چیزوں کو اگر آپ مدی نظر رکھیں تو میرے خیال میں سکس منت اگر آپ اس چیز کو ہولڈ کرتے ہیں تو کم سے کم پچیس سے تیس لاکھ پروفٹ کنفارم ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو نفع نقصان ہوتا ہے اس کی گرانٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ملنا ہے لیکن جو مارکیٹ کے حالات ہم دیکھتے ہیں جو سراؤنڈنگ آپ دیکھتے ہیں سی ٹو چیک کر لیں سی تری چیک کر لیں اے چیک کر لیں سیکٹر بی چیک کر لیں ٹھیک ہے سی ون چیک کر لیں سیکٹر ایف چیک کر لیں تو مطلب ایک چاس سیکٹر ایف کے اندر اچھا پلاٹ جو ہے وہ ڈیڈ پرائس ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کہیں نالا ہے پیچھے اور کہیں فرنٹ آپ کا ویو بلوک ہے کہیں بیک مرشل ہے تو وہاں پہ بھی کافی ویریشن ہے چیزوں میں تو یہ مطلب پیسفل لوکیشن ہے آپ کی اور مین گیٹ سے بھی قریب ہے روڈ ایٹ کا بالکل فرنٹ بنتا ہے اور ان کی جو اکسیس سے سٹریٹس کی وہ روڈ ایٹ سے ہوگی ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ سٹریٹ سکسٹین بائی ٹو ایٹین بائی ون اور لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ سکسٹین اور اس طرح سے سٹریٹ ایٹین ٹھیک ہے تو لوکیشن بہت پرائم ہے اور ڈیفنیٹری اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے لے جاتے ہیں تقریبا دو تین سال کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو پلاٹ ہے آپ کے یہ دو کروڈ پلس میں جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب یہ اچھا پرافٹ ملے اچھا ریٹرن ملے تو چیز کو سیل اٹھ کر دیں ویٹ مد کریں اور اگر لانگ ٹرم پلان ہے اور آپ نے گھر بنانا ہے تو پھر ڈیفنیٹلی ایک چیز کو بائی کریں لوکیشن اگر آپ کا پسند ہے اس کو بائی کر کے رکھ لیں اور پھر آویٹ کریں اور اپنا گھر بنائیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں بار بار نہیں ملتی اس طرح کی ٹھیک ہے آپ سارے سیکٹرز کو دیکھ لیں صرف سیکٹر سی ون ایک واحد سیکٹر ہے جس کے ایریے میں آپ کو دس مرلے کا پلات ملتا ہے سیمی ڈیویلپ بھی اور نون ڈیویلپ بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر نون ڈیویلپ بھی آپ دیکھیں گے جو سیٹریٹ آگے ہیں جس میں سکسٹین بائی فائی ہے اس طرح سے جو اس کے سراؤنڈنگ کا ایریہ ہے تو وہاں بھی ایک بیس پچیس سے کم کوئی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی تو اس لیے یہ سیمی ڈیویلپ کلیر لینڈ پلوٹس ہیں اور آپ کے پاس اپرشنوٹی ہے بجائے اس کے کہ آپ سیکٹر پی میں چلے جائیں سیکٹر کے میں چلے جائیں تو فرس چوائس سیکٹر سی ون کو رکھیں اگر آپ کو دس پندر لاکھ ایکسٹر بھی دینا پڑتا ہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ کل کو آپ کو اچھا پرافر دیکھے جائے گی ٹھیک ہے اور باقی اگر کسی کی ریکوئرمنٹ ہو انویسٹمنٹ پلین ہو یہاں گھر کا پلین ہو اور گھر فوری میں بتا دوں کہ آپ اس میں نہیں بنا سکتے سکس منتھ ٹو ون یئر آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میرا اپنا ایڈیا ہے کہ فور ٹو فائی منتھ میں یہ چیزیں ریڈی کر دیں گے اور اس کے بعد ہوفلی آپ کو پوزیشن ہینڈ اوبر ہو جائے گا تو یہ تھی انویسٹمنٹ اپسچونٹی اوپن فارمز نیو ڈیل بہری انکلیو اسلام آباد اور لیٹیسٹ اپ ڈیٹس کے لیے نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر all notification پر ضرور کلک کریں ٹھیک ہے تو واقعی کوئی بھی انکلیو ہوگی تو ہم حاضر ہیں جسٹ ویکس ایپ کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو رسپانس کریں گے اپنا بہت سا خیار کیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ